موسیقی موسیقی یں کیا موسیقی انگل utility موسیقی کیا موسیقی نطور موسیقی کسی موسیقی گھی موسیقی گھی اچھے سے مکس ہو گئے دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون دیں گے بسم اللہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور گون دیں گے اس طرح تھوڑا ہارڈ ہی اتنا سکت بھی نہیں اور اتنا نرب میں نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو بنا کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تب تک ہم شیرہ تیار کرتے ہیں یہاں میں نے پانی تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب پانی لیے الائچی ڈال دیں گے اس میں اور چینی ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے چینی کو یہاں پہ تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بیلیں گے روٹی کی طرح ہم بیلنا اس کو پھلے ہم ہاتھوں سے اس کو اچھے سے پھلا لیتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا گریسی کر لیے بسم اللہ اس سے روٹی کی طرح ہم اس کو بیلیں گے تھوڑا موٹا ہی رکھیں گے ہم اس کو آپ کو اسی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں اس شیپ کے بنا رہے ہوں اسے کٹ کر لوں گے اسی طرح یہ سارے اس طرح سے میں نے سارے کٹ کر لیا ہے اس کو آرام سے اٹھا لیں گے اور دوبارہ ایک روٹی اور بن جائے گے جی تو یہ سارے بن کے تھیار ہو گیا اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہاں میں نے گھی رکھا تھا گرام ہونے کے لیے آپ آئل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن گھی میں اس کا فلیور اچھا آئے گا اس طرح سے سارے ڈال کے فرائی کریں گے یہ دو فرائی ہو گئے بہت سورت سا کلر آ گیا اس سے زیادہ ہم اسے ڈال نہیں کریں گے یہاں پہ ہمارا شیرہ بھی تیار ہو گیا اور یہ تھوڑی تھوڑی تھنڈی بھی ہو گئی تو ان کو ہم شیرے میں ایڈ کر دیں گے اور پانچ منٹ اس کو پکائیں گے میں پانچ منٹ میں میں پانچ منٹ ہو گئے میں شیرے میں پھر پکائیں گے اور بلکل لو فلیم پر میں ان کو رکھا ہوا تھا ان کو ساروں کو نکار لوں گے جی تو امید کرتے ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی بہت مزے کی بنی ہے یہ آپ میری ریسپی کا مجھے ذریعہ اس کو تھوڑے ٹائم کے لئے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے کیونکہ یہ گرم تو کھانے والی نہیں ہے تھنڈی کر کے کھانے کے لئے تو یہ چائے کے ساتھ ناشتے صبح کے ناشتے کے ساتھ بھی آپ اسے لے سکتے ہیں تو چلتے ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اپنا فیڈبیک بھی دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریالیو ٹیپس کے ساتھ شیئر ضرور کریں اسے پھر لوٹ کے ہوں گی ایک اچھی سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ